آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھئے کہ جو رول سیدہ خدیجہ نے پلے کیا تھا وہی کہ رات و آج کی عورت کو ادا کر رہا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے بچوں کو باپ کا رتبہ باپ کے مقام کا احساس دلائی تھا جو ریل مقام تھا یعنی جو ریل رتبہ تھا اس وجہ سے بچوں کے اور باپ کے درمیان کوئی خلا نہیں تھا ہماری والدین کے ساتھ وہ انڈرسٹیننی نہیں ہے ہمارے اندر ایک جنریشن گیپ ہے تو ہم کس طرح ہمارے والدین ہمیں نہیں سمجھ پاتے ہم انہیں نہیں سمجھ پاتے تو ہم ہماری حقوق نہیں مل پاتے ہمیں اور ہم اپنے حقوق کے لیے بول نہیں پاتے تو ہم سیدہ رسول کے ذریعے کیسے اپنے والدین کو اگاہی دلا سکتے ہیں کس طرح سمجھ سکتے ہیں اگین پھر فائقہ وہی بات ہے جیسے پہلے بھی ہم کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ ہے کہ باپ اور بچے کے درمیان ماں نے جو رول پلے کرنا ہے ماں نہیں کر پا رہی کیونکہ کنیکٹر تو وہ ہے نا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دیکھئے کہ جو رول سیدہ خدیجہ نے پلے کیا تھا وہی کردار تو آج کی عورت کو ادا کرنا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے اپنے بچوں کو باپ کا رتبہ باپ کے مقام کا احساس دلایا تھا جو ریل مقام تھا یعنی جو ریل رتبہ تھا اس وضع سے بچوں کے اور باپ کے درمیان کوئی خلا نہیں تھا آج کی ماں اگر اس کے میرٹل میٹرز کو دیکھیں تو ہزبنڈ وائف کے درمیان جو اختلافات ہیں کلاشز ہیں اور ہزبنڈ وائف ایک دوسرے کے رول کو سمجھ نہیں پاتے جو شوہر ہے وہ بیوی کی عزت نہیں کر پاتا بیوی شوہر کی عزت نہیں کر پاتی تو بچوں نے کیا کرنا ہے بچے تو دونوں سے ہی دور بھاگ جائیں گے اور دونوں کے قابو میں نہیں آئیں گے نہ دونوں کے ساتھ ان کا وہ ریلیشنشپ بلٹ ہوگا بڑا انفرچونیٹ ہے کہ ایک عورت نے اپنا رول نہیں سیکھا بحثیت بیوی کے بحثیت ماں کے اور ایک مرد نے بھی اپنا رول نہیں سیکھا بحثیت شوہر کے بحثیت یعنی باپ کے تو نیچرلی بچوں کے اور ان کے درمیان ایک خالہ تو آئے گا کیونکہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین کیسے ادا کر سکتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوئی اور باپ خود رول موڈل اگر اس طرح سے نہیں ہے اور یہ ہے کہ جو جنریشن گیپ آ گیا بچوں کے اور والدین کے درمیان اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ مرد کا بھی کردار ہے لیکن عورت کا کردار بہت بڑا ہے اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ مرد بھی کمانے کے مشین بن گیا عورت بھی کمانے کے مشین بن گئے تو سب سے بڑی بات جانب وہ یہ کہ ویلیوز چینج ہوگی سوسائیٹی کی سوسائیٹی کے لیے ویلیو ہے مال کی مادے کی مادیت پرستی ہے مٹیریلیزم ہے تو وہ جیسے اکبال کہتا ہے نا اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تری دے کہ تجھے فکر مواش تو فکر مواش ہے جس کی وجہ سے جنریشن گیپ ہے کہ بچے تو پھر مطلب انہیں خدروں پودوں کی طرح چھوڑ دیا گیا نا خدروں پودے کے انہیں کہاں تک جانا ہے ظاہر ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن کی مثال دی ہے شجرِ طیبہ کے ساتھ اسلوحہ ثابتن وفروحہ فی السما کہ جس کی جڑے مضبوط زمین کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں عقیدہ مضبوط ہے اور اس کی شاخِ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں یعنی اس کا اخلاق اس کا کردار تو نیچرلی ایسے مومن تیار کرنے کے لیے ماں باپ کو اپنا رول سیکھنا ہوگا اور ماں باپ کو اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا خاندان نے بھی رول پلے کرنا ہے تعلیمی ادارے نے بھی رول پلے کرنا ہے اساتذہ اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھے ان کا کام صرف 2 پلس 2 is equal to 4 ہی نہیں ہے استاد کا کم پیسے کمانا نہیں ہے استاد کو پیسہ تو ملے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ استاد کا کام تربیت ہے تعلیم دینا تربیت دینا تو جیسے خاندان نے کام کرنا ہے جیسے تعلیمی ادارے نے کام کرنا ایسے سوسائیٹی نے سوسائیٹی میں جو مختلف اوگنیزیشنز ہیں سوسائیٹی میں مساجد ہیں مساجد نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے عبادتگاہ نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے مسجد نے اسی طرح سے ریاست میں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے سٹیٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قبول تو کرے اس کو صرف یعنی آپ یہاں پیدا ہوئے ہو تو آپ کو آئی ڈی کارڈ دے کہ بس سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی ختم سٹیٹ کی یہ رسپانسیبیلٹی نہیں ہے ہر بچہ جو ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہے تو اس کو ستارہ بننے کے لیے سٹیٹ بھی اپنے رسپانسیبیلٹی ادا کرے تو پھر یہ جنریشن گیپ ختم ہو جائے گا